جو شخص رمضان کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے سنائے گا اس پہ جنت راجب ہے جو شخص رمضان کی آمد کی خوشخبری سنائے گا اس پہ جہنم حرام ہے یہ دو احادیث ہماری مارکٹ میں بہت زیادہ غم رہی ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک روایت بھی زخیرہ احادیث میں نہیں ملتی اس لئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ایسی روایات کو منگڑت انداز میں لوگوں تک پہنچانا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے مترادر ہے اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندے تو فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو اس لئے میرے پیارے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ایسی آنے والی کسی روایت کو آگے شیئر نہ کریں بلکہ لوگوں کو اس بات کی awareness دیں کہ وہ بھی جو آپ کو اس قسم کی روایت بھیج رہے ہیں کہ بھائیں وہ بھی ایسی کوئی چیز آگے شیئر نہ کریں